کنہی سادھو کا شریر چھوٹ جانے کے بعد ان کی پوجہ کرنے سے فل ملتا ہے یا نہیں کوئی سنت ہیں بڑے نام والے ہیں پرسدھ ہیں عمر پوری ہوئی شریر ان کا پورا ہوا اب شریر ہے نہیں تو ان کی لوگ مورتی بنا لیتے ہیں یا کہ چطر رکھ لیتے ہیں تو پرسٹا نے پوچھا ہے کہ ان کی مورتی یا ان کے چطر کی پوجہ کرنے سے فل ملتا ہے یا نہیں اتر دیا گیا ہے کوئی سادھو ہو یا سنساری جب تک وحجیبت ہے تب تک یتھا یوگ اس کی سیوہ اس کا ستکار کرنا ہی اس کی پوجہ کرنا ہے مرت شریر کی پوجہ کرنے سے کوئی فل نہیں ملتا کسی کی مرتی ہونے پر اس کی قبر یا سمادھی بنا کر پوجہ کرنا حد درجے کا بھولاپن ہے کسی کے مرت شریر کی پوجہ مت کرو جو اس کے آدرش ہیں جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کو گرہن کرو کہ یہ سادھو کا شریر چھوٹ جانے کے بعد ان کی پوجہ کرنے سے فل ملتا ہے یا نہیں اس پرسن کا سمادھان اس ڈھنگ سے کیا گیا ہے بہت سے من میں بھرم ہوتے ہیں اور انیک طرح کے لالچ ہوتے ہیں وہ لالچ کے ناتے پوجہ کرنا چاہتا ہے آدمی دکھڑ میں ایک سنت ہوئے ہیں رمن مہرسی کر کے اوچے سنت ہوئے ہیں وہ ایک بھٹ موما چھوٹا سا پہاڑ کہہ سکتے ہیں وہاں آجیون رہے کہیں دوسری جگہ نہیں گئے لگ بھگ پچاس ورسوں تک وہ ایک ہی جگہ پر رہے اور وہیں رہتے رہتے ان کا شریر چھوٹا ستر بھرس کے عمر میں ان کے رہتے ہوئے بھارت ہی نہیں دنیا کے بھن بھن ستھانوں سے لوگ ان کے درشن اور ستسنگ کیلئے آتے تھے ان کا اپنا شریر کینسر کی وجہ سے چھوٹا تھا ان کے نہ رہنے پر جہاں پر وہ بیٹھ کر کے لوگ کو درشن دیا کرتے تھے وہیں ان کی سمادھی دے دی گئی ان کا نام جب کیا جاتا ہے اور ان کا نام لیا نہیں جاتا ہے انہیں بھگوان شری کہا جاتا ہے شری بھگوان شری بھگوان کہنے کا تات پر یہی ہے کہ رمن کیلئے کہا جا رہا ہے اور ان کی پرشنسہ میں منطر بنے ہیں ان کا نام جاپ ہوتا ہے لوگوں اس جگہ پر جاتے ہیں ان کی سمادھی پر بیٹھتے ہیں منوطی مانتے ہیں انہوں نے اپنے رہتے ہوئے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا نام جاپ کرنا ان کے ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ ان کو تو خود ہی کینسر ہو گیا تھا اپنا ہی شریرک کسٹ وہ نہیں دور کرتے اور دوسروں کا شریرک کسٹ کیسے دور کر دیں گے تو وہ کہتے رمن کہا کرتے تھے کہ جس گیانی نے اپنا کان کام کر لیا ہے اس کا شریر چھوٹ جائے تو اس کی کوئی ہانی نہیں ایک دم صحیح بات ہے وہ اس کے آگے بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جانی سنت ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے پاپ کو وہ خود لے لیتے ہیں اور آنے والے کو نسباپ کر دیتے ہیں جیسے کوئی دھوبی کے پاس جائے تو دھوبی دوسروں کے گندے کپڑے لے کر کے ان کو سکر دیتا ہے لیکن اس پر کریا وہ خود گندہ نہیں ہو جاتا وہ تو سویم ساف رہتا ہی ہے دھوبی اگر دنیا بھر کی گندگی کو دھوئے اور وہ ساری گندگی سمٹ کر کے اسی کے پاس رہ جائے تو دھوبی کیوں بنے رنگ ریج دوسروں کے کپڑے رنگتا ہے لیکن خود کرنگی نہیں ہوتا ہے تو کوئی گروہ کے پاس جائے اور گروہ اپنے گیان سے اپنے بیراغ سے اپنی سمجھ سے سامنے والے کے روگ اور دکھ کو دور کر دیتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا سمجھے کہ سامنے والے کے پاپ کو گروہ سویم لے لیتا ہے شنکر کی طرح دوسروں کے جہر کو پی لیتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو آدھا آدھا سمجھ آدھا سمجھ نہ ہوا تو لوگ اسی لالش میں گروہ کے نہ رہنے پر ان کے چطر کی یا ان کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو رہا ہے جب تک گروہ کا شریر رہتا ہے تک تک وہ اپنے رہنے سے اور اپنے گیان سے اپنے چاروں طرف رہنے والوں کا اپنے سہیوگیوں کا کسٹ دور کرتے ہیں اور جب وہ نہیں رہ جاتے ہیں تو ان کی پیچھے جو ان کی گیان چرچہ ہے ان کے وچن ہیں وہ کام دیتے ہیں اگر کوئی سادھو یا کسی پرمپرا کے لوگ شریر نہ رہنے پر بھی یہ دن کی پوجا کرنے پر جوڑ دیتے ہیں تو یہ یہ ان کا لالچ ہے دھن بڑھے نام بڑھے اور پرچار بڑھے اسے لوگوں کا کوئی کلیان نہیں ہونا ہے اس چیز کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں یہ جو ہندو فلوسفی ہے جسے بھارتی درشن کہا جاتا ہے اس کی جو سب سے انوکھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی درشن کہتا ہے کہ آدمی کے کرم فل کرموں کا پتفل کوئی دوسرا نہیں لے سکتا ہے یہ ہے اس کی اپنی کمائی ہے یہ اسے بھوگنا ہی پڑے گا کرم فل کا پرتبھوگ اس کی چرچہ جتنا بھارتی چنتن میں ہے اتنا اور کہیں نہیں ہے کوئی کتنا کسی گرو کو پوجے کسی بھاگوان کو پوجے اس کے جو کرموں کا جو بھوگ ہے وہ دوسرا نہیں لے سکتا نہیں بھوگ سکتا اور نہیں بھوگ سکتا یہ ہمارے چنتن کا سار رہا ہے کوئی یشور مانے نہ مانے بھوستہ مانے یا نہ مانے لیکن کرم فل کا بھوگ یہ بھارتی درشن کی جان ہے ریڑ ہے تو کسی کہہ سکتا ہے کہ کسی سند کا شرير چھوٹا اور نہ بھی شرير چھوٹے جیویت ہی ہیں اور ان کو پوجتے رہو تو پوجنے سے کچھ بننے والا نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے ہری دوار میں ایک سند کا شرير چھوٹا پتھک جی مہاراج پتھک ایک سادھو ہوئے ہیں اچھے سند تھے خود ہی وہ اپنے گیت بناتے تھے اور ایک ہرمونیم رکھے رہتے تھے اسی سے گا دیا کرتے تھے اور اسی پر بول دیا کرتے تھے سمبھوت برامہن گھر کے تھے اچھا جی ون جی ان کے جو گیت ہیں وہ لوگوں میں بڑے پریشلی تھے سادھو سنیاسی ان کے گیت گایا کرتے ہیں ہم لوگ بھی گایا کرتے ہیں کچھ تو ہرے دوار میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے گنگا جی دوری پر ہیں اور وہ روز اسٹان کے جایا کرتے تھے تو بڑھے ہو گئے تھے تو جمین کی قیمت اس سمیں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی تو گنگا جی کے تٹ پر ہی ایک دوسرا آشرم بنا تھا تو وہاں کے مخیہ نے کہا مہراج جی اب آپ بڑھے ہو گئے ہیں آپ کو ندی اسنان کے لئے آنے اور جانے میں تھوڑا دکھت پڑتی ہے اب ہمارے ہی اسی آشرم میں رہ لیا کریں خالی تو یہ بھی پڑا رہتا ہے تو پتھک مہراج وہ گنگا کے نکٹ جو ایک آشرم تھا وہ ہی وہ رہنے لگ گئے اپنا آشرم ان کا کبھی قدار جانا ہوتا تھا وہ ہی ان کے کچھ ساتھی لوگ رکھا کرتے تھے رہنے لگے سہیوگ سے وہ پر شریع چھوڑ گیا ایک چھوٹا سا کمرہ نیچے تھا اس کے آگے برامدہ بگل سے چھوٹی سی سی سڑھی ہے اوپر جانے کو تو اسی کمرے کے اوپر ایک دوسرا کمرہ بنا ہے اور برامدے کے سامنے ایک دوسرا برامدہ اتنی چھوٹی سی جگہ سردیوں میں وہ اوپر چھت پر چلے جائے کرتے تھے کمرے پہ وہ ہی رہتے جب دھوپ لینی ہوتی تو برامدہ میں کر کے بیٹھ جاتے تھے نیچے ان کے شسر لوگ رہتے تھے جب شریع چھوٹا تو آشرم کے مکھیا نے کہا جہاں شریع چھوٹا وہ ہی سمادھی دے دیں تو گیٹ کے پاس فاتک کے پاس ہی ان کا سمادھی نرمیت مندر ہے جب گئے وہاں ان کا نام سن کر تو ایک سیوک تھا بس ایک سیوک اس نے کہا جب پتھک مہراج رہا کرتے تھے تب لگ بھگ دس بیس سنت رہا کرتے تھے دوسرے دوسرے سنت بھی آیا کرتے تھے اب وہ نہیں ہے تو مخیا ہیں ایک مہنت ہیں بس وہ ہی رہتے ہیں میں کہ وہ ہے نہیں بولے ہاں کہیں بھنڈارے میں گئے ہوئے ہیں میں یہاں نیا نیا سیو کچھ ورسوں سے رہ رہا ہوں ان کی کھڑاؤ لکٹی اور ان کا کمنڈل وہاں رکھا ہوا تھا میں ان کا کچھ دکھا دیں گے تو کہا ٹھیک ہے سیو 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 اوپر گئے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ایک بڑا سا لکڑی کا کارڈ بورڈ کا چھتر بنا ہوا تھا بتا یہی پر وہ بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ پر اب وہ چھتر لگا ہوا ہے بڑا سا ہے آدم کا چھتر ہے میں نے پچھا سمادھی کہاں دی گئی تو سمادھی کے لئے لے گئے سمادھی مندر میں لے گئے تو اس پردہ لگا ہوا تھا ایک لگا دیجی تو آپ تھوڑا باہر ہو جائیے تو پردہ خیش دیا اس نے اور ٹیپ ریکار چالو کر دیا اور کچھ کھانے کے لئے رکھ دیا کچھ کھانے کے لئے رکھ دیا اور ٹیپ چلا دیا مانے ہم کھلا رہے ہیں اس ہی آن کر دیا تھوڑی در گھومتا رہا مجھے لگا دیکھو اب ہی کچھ دن پہلے ان کا شریر چھوٹا سادھان مہاتمہ تھے وہ بہت بڑے مہنت جیسے نہیں تھے سادھان مہاتمہ تھے اپنا پیٹی رکھے رہتے تھے گا دیتے تھے بجا دیتے تھے اب نہیں ہے تو یہاں پر ان کو چڑھا چڑھا جا رہا انہوں بتا تین بار بھوگ لگاتے ہیں جیسے تین بار دو کھاتے ہیں ویسے تین بار کھلا جاتا ہے اور پردہ لگا دیتے ہیں اندر وہ کھا رہے ہوں کیا پتا آپ کو دیکھ کر شرما جائیں تو پردہ لگا دیتے ہیں باہر سے باہر رہتے ہیں یہ جو لالچ ہے یہ ہی پریرد کرتا ہے مورتی پوجا کے لئے یا چتر کی پوجا کرنے کے لئے جب تک کوئی شریر میں ہے تب تک اس کا سیوہ ستکار کر دو صاحب لکھتے وہیں اس کی پوجا ہے میت شریر کی پوجا کرنے سے کوئی فل نہیں اور کسی کی قبر یا سمادھی بنا کر وہاں پوجا کرنا یہ بھولا پن ہے اگلا پرشن کیا قبیر صاحب ایشور کے اوتار نہیں تھے کیا قبیر صاحب ایشور کے اوتار نہیں تھے جو قبیر پن تھی نہیں ہیں صاحب اتر میں لکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ قبیر ایشور کے بھگ تھے وہ کہتے ہیں ہری مور پیو میں رام کی بہوریہ ہری میرا پیا ہے پتی ہے اور میں اس کی بہوریہ اس کی پتنی ہوں قبیر انویا یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قبیر ایشور کی پتنی یا ان کے بھگت نہیں ہیں وہ سویم ایشور کے اوتار تھے ساہب لکھتے ہیں ہر وقتی اپنی ماننتہ کے لئے ستنتر ہے پرنطو ہر ماننتہ تتھ نہیں ہوتی قبیر کو کوئی ایشور کی لہوریہ مانے یا کچھ قبیر پنثی انہیں سویم ایشور یا ایشور کا اوتار مانے یہ دونوں ہی ماننتہ ہیں بھا بھا پوڑ ہیں ایم تتھ ہین ہیں ایشور کی آودھانا ہی بھا اکتہ پوڑ ان تتھ کے وپریت ہیں جب بات سمجھ بھی نہیں آتی تو آدمی ایک ایشور لاکر بیٹھا دیتا ہے اس کا سمجھان کر لیتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ کبیر صاحب کو کتنی باون بار باون بار کبیر صاحب کو مارنے کی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی باون بار کبھی انہیں مجھے پہاڑ سے پھینکا گیا جمین پر ہاتھ پیر باندھ کر کبھی کوئے میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے بالو پاٹ دی گئی کہیں ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں ندی میں ڈال دیا گیا کہیں انہیں آگ میں جلا دیا گیا کہیں انہیں پاگل ہاتھی کے پیروں ترے کچھ لانے کی کوشش کی گئی کہیں ان کا صرف تلوار سے کٹنے کوشش کی گئی کہیں انہیں کھولتے تیل میں ڈالا گیا یہ باون بار اتشوروک تیا ہیں اترنجنا ہے لیکن لکھا ملتا ہے کہ باون بار کبیر سہی کو جان سے مارنے کی راجہ مسلمان بادشاہ نے کوشش کی لیکن وہ نہیں مار پایا کیوں کیونکہ وہ سویم ایشور کا اتار تھے اس لیے جب ایشور کھو دیا اتار لے کر آ گیا تب اسے کیسے ماروگے جو بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی وہاں آدمی ایک ایشور لگر بیٹھا دیتا ہے اس کا سمادھان کر لیتا ہے صاحب آگے لکھتے ہیں دنیا میں سبھی مہا پرشوں کے انویائیوں نے اور بھکتوں نے اپنے اپنے مہا پرشوں کو ایشور بتایا ہے یا ایشور کا آتار کہا ہے تو کبیر آنیوائی ہی کیوں پیچھے رہے انہوں نے بھی کبیر صاحب کو ایشور کہا اور ان کی مہیمہ میں انیک پستکیں لکھیں مان کر ہی ان کا اچھت ملینکن کر سکتے ہیں ہم کسی مہا پرش کو ایشور یا اتار ماننا ان کا تثہ ان کے عبدیشوں کو دفن کر دینا اس طریقے سے کہنے کا ساحس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے دوسروں کا مہا پرش ایشور کا اتار نہیں تھا یہ تو سب کہتے ہیں لیکن ہمارا اپنا مہا پرش ایشور کا اتار نہیں تھا اس کو کوئی نہیں نکار پاتا اس کا سمرتھن سب کرتے ہیں کہ ہمارا والا ہی اصلی ہے حضرت محمد نے سویم کہا ہے میں انتیم پیغمبر ہوں اب میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا اب میرے پہلے والے سب بدل گئے میں انتیم ہوں مطلب جب کوئی نیا قانون آجاتا ہے تو پرانے قانون سب کیا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جو ورطمان میں قانون ہے اسی کی مانتا ہے تو وہ کہتے تھے میں ہی انتیم ختم نبی ہوں ختم اس کے بعد ختم ہو جائے گا اب نبی نہیں آئیں گے تو دوسروں کا خندن تو سب کر دیتے ہیں ملتا ملتا تو یہ ایک دھوکہ ہے بھٹکا ہو اگیان ہے کوئی بات یا یاد آ دیتے ایک گلاس ہے اچھا تو یہ ہے کہ گلاس کو دودھ سے بھرا جائے لیکن اگر دودھ نہیں ہوتا ہے تو پانی سے بھر لو ٹھیک ہے شراب سے نہ بھرو شراب سے گلاس بھرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شراب نشہ پیدا کرتا ہے اس لیے آدمی اپنے چت کو اپنے من کو اپنے مستس کو چاہے تو گیان سے بھر لے اور چاہے تو بھاوکتہ سے بھر لے چونکہ گیان آرجن کرنا کٹھین ہے اس لیے کیا کرتے ہیں ہم اپنے چت کو بھاوکتہ سے بھر لیتے ہیں سادھنا کرنا کٹھین ہے نا مشکل ہے ہمارے بہت کام ہیں ٹائم نہیں ہے من نہیں بتا رہے ہیں جو گروہ جی نے بتا یا ہے مستس کی جو پورتی ہے مستس کا جو بھوجن ہے وہ ہے گیان گیان دے نہیں پاتے ہو اتنی چھمتا نہیں ہے تو سنے سنائی باتوں کو بتاتے جانا کہتے جانا یہ دھرم میں بھی چلتا ہے جس دیش نے یہ کہا کہ کرم فل سب سے خاص بات ہے اس دیش میں دنیا میں سب سے زیادہ مندر ہیں اور مندر کرم فل سدھانتوں کو سیدھے کاٹتے ہیں لیکن کوئی آدمی مر جائے تو اس کے پیروں کو پوجھو اس کی مورتی بنا کر پوجھو اس کے سامان کو پوجھو یہ جتنا اس دیش میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے کیسی بات ہے کیونکہ ہماری کوئی روچی نہیں ہماری کوئی گتی نہیں ہے ہم تو بس اپنی موج کیلئے جیتے ہیں بس نہ ہماری سادھنا میں روچی ہے نہ ہماری گیان میں روچی ہے اس لئے ایک بہت سرل سا راستہ ہم چن لیتے ہیں پوری دنیا وہ ہی کر رہی ہے ہم بھی کریں تو کیا برا ہے اس لیے اتنی گیان کی بات یں ہونے پر بھی ہندو سماج میں اتنے دیوی دیوتا اور اتنی مورتیاں اور اتنے مندر ہیں کیونکہ سب گیان کو کاٹتے ہیں کسے اپنی بھاوکتہ سے کیا دیوی دیوتا ہوتے ہی اور ان کا حق دینا پڑتا ہے کھیل دیکھنے کا اور کھیلنے کا بڑا شوق رہتا تھا تو جب کھیل دکھا کرتے تھے کوئی بھی سپورٹ دیکھتے تھے فوٹ بال ہو کرکیٹ ہو ٹین ہو ہو تو کھیلنے والے سب الگ الگ ہوتے تھے لیکن ایک چیز بڑا سامان دکھا کرتی تھی جیسے کوئی کھلاڑی ہے وہ جب اچھا سا سکور بناتا تھا تو کیا کرتا تھا اوپر دیکھا کرتا تھا اوپر کی طرف دیکھا کرتا تھا معنی آکاش میں بیٹھے ہوئے کسی دیوی دیوتا کو پڑام کرتا تھا یا کوئی فٹبول گا کھیاری ہوتا تھا اور عیسائی ہے تو بھی اوپر دیکھتا تھا مسلمان لوگ تو جب کھیلنے میں سفل ہو جاتے ہیں تو بلہ اور دستانہ اتار کے دھر دیتے ہوں نماز پڑھنے لگتے ہیں دورنت اور اوپر کی طرف دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر کہیں اللہ ہے عیشور ہے اور اس کے پرتی اپنی کھتگتہ بکتہ کرتے ہیں تو یہ جو سنسکار ہوتے ہیں شروع میں بشپنے کے وہ سنسکار جیون آجیون چلتے ہیں یہی ہے بھاوکتہ یہی ہے اپنے من کو بھاو سے بھر لینا گیان سے نہیں سمجھ سے نہیں سر بھاوکتہ سے بھر لینا دیکھا دیکھی سے کیا دیوی دیو تا ہوتے ہیں اتر اس میں دیا گیا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں آکاشی دیوی دیو کالپنک ہیں اُپر آکاش میں نہ کہیں سورگ ہے اور نہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا نماز ہے جب وہ ہیں ہی نہیں تب ان کا حق کیا بنتا ہے تھوڑا پرانے سمیہ کی طرف چلیں ہمارے پور رج پراکرتک شکتیوں کو دیوی دیوتا مانتے تھے تو جب کوئی دیوی پرکوپ آتا تھا اسے آگ لگ جائے پانی تیج ہو یا کی سکھا ہو جائے یا بھگم ہو یا بان ہائے تو وہ اسے دیوی پرکوپ مانتے تھے تو ویدک رشی پراکرتک شکتیوں کو دیو مان کر ان کی اپاس نہ کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ اگر پانی برس رہا ہے اور زیادہ پانی ہے تو پانی کو روکنے کے لیے ہون کریں ہون کرنے سے پانی کم ہوگا لیکن یہ دان رہے کہ پراکرتک شکتیاں جرہ ہیں ان میں چیتنا نہیں ہے وہ کسی کی پراکتنا نہیں سن سکتے اور نہ ہی پرسند ہو سکتے ہیں وستہ پراکرتک شکتیوں کے نیم کو سمجھ نا تثہ اس کے انسار جیون بنانا اہم پراکرتک وستوں کو پردوشت نہ کرنا یہ ہون کی اپاس نہ نہ کی ہون تیپ اور یگ کرنا جیسے پیڑ پودھے کم ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی اگر پویا کرنا چاہتا ہے تو طریقہ یہ پیڑ پودھے لگائیں اس کو پانی دیں پیڑ پودھے بڑے ہو جائیں بس یہی پرکرتک کی پوزہ ہے نہ کی اپنے گھر کے جتنے پیڑ پودھے ہیں سب کو کاٹ کر سمنٹی کر دیا اور جب پوزہ کرنے کا ٹائم آیا آملا تو چلے گئے کبیر مندر اور وہاں جاگر گئے وہاں کے آملا کی پوزہ اس کے ہاں پر پیڑ ہے اس کے ہاں جاگر کے اپدر کر رہے ہو تو اگر پیڑ پودھوں کی پوزہ کرنی ہے تو اس کا مطلب پیڑ پودھے لگائیں تیتری اپنیشد میں کہا گیا ہے ماتر دیو بھو پتر دیو بھو اچار دیو بھو اتیتھ دیو بھو ماں پتا گرو اتیتھ یہ دیو ہوتا ہیں اور اکاش کوئی الگ سے دیو ہوتا نہیں ماتا پتا گرو کا حق ہے کہ وہ اپنے پتروں کے دوارہ اور ششوں کے دوارہ سیو پرابت کریں اور یہ حق کا کرتب کا نروہن کرنا ہر پتر امشس کا کرتب ہے ماتا پتا گرو کا حق ہے پتر امشس دوارہ سیو پرابت کرنا اور ان کے اس حق کو دینا ہر پتر امشس کا کرتب ہے کتنا بڑی ہر کہا انہوں نے یہ ان کا حق ہے اس حق کی بات کرو تو سمجھ میں آتا ہے آکاشی دیوی دیو 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 تا ہے ان کا حق ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کبیر صاحب کی درست میں پرانی ماتر دیو دیو ہیں جان بوج کر کسی پرانی کو کسٹ نہ دیں شکتی چلے تو ان کی رکھ کریں سیوہ کریں یہ ہی سچی دیو پوزہ ہے کیا سنساری کو موکش نہیں ملتا کیا سنساری کو موکش نہیں ملتا سنساری کیا ہے سنساری مطلب یہ تو سنسار میں رہنے والا اور دوسرا ہے جو سنسار اکتہ میں ڈوبا ہوا ہو وہ سنساری چونکہ سادھو سنیاسی ورکت اتوا گرہست سبھی سنسار میں ہی رہتے ہیں آخر سنسار کو چھوکر کوئی جائے گا تو جائے گا کہا اس لئے سبھی سنساری ہیں تو سنساری پیشن ہے سنساری کو موکش نہیں ملتا کیا سنساری کو موکش نہیں ملتا تو جواب دیا گیا ہے سنساری کے دو ایک تو جو سنسار میں رہے دوسرا جس کا من سنساری میں ڈوبا ہو تو سنساری تو ہم سب ہیں کیونکہ سنسار میں ہی سب کو رہا ہے لیکن من میں جو سنسار اکتا ہے اس کا تیاک کرنا ہے جو سنسار اکتا کو تیاک تا ہے من چھل پرپنچ راگ دوش کام کرو جن سے اس کا من بندھا ہے ان من کے بھاو کو جو تیاکتا ہے وہ مکت ہے تو سنساری کہہ دینے سے کام نہیں بنتا ہے کیونکہ ہم سب سنسار میں ہم سب سنسار ہیں بس جس کا من نس پرپنچ ہو وہ ہی اپنے آپ کو اس انساری کہتا ہے اس پرکار ایک چھوٹا س پرشن اور پڑھ دیتا ہوں سادھان سا ہے میں سب تا ہمیں ایک دن برت رہنا چاہتا ہوں گرو جی اس کے لئے کون سا دن اپیوک تو ہوگا گرو جی نے جواب دیا ہے ستہا کے ساتو دن برابر ہیں کسی دن کو اچھا ماننا اور کسی کو خراب ماننا یہ ٹھیک نہیں جس دن آپ کو ٹھیک لگے اس دن برت رکھ سکتے ہیں برت شاری رکھ سواست اور مانس پسند نتا کیلئے رکھے جاتے ہیں اگر کوئی سمجھے کہ اس سے ہم پرکھا میں پاس ہو جائیں گے نوکری لگ جائے گی دیپار ممتی ہو جائے گی لگی سادی ہو جائے گی تو یہ دھوکھا ہے دھان رہے جس دن برت رکھا جائے اس دن سادہ پانی یا دو بار نیمو رس ملا کر پانی کے ترت کشنہ لیا جائے جس دن برت رکھنا ہو اس کے پہلے دن شام کو ہلکا اور سادہ بھوجن کرنا چاہیے اور برت رکھنے کے اگلے دن ہلکا کھائے اور سادہ کھائے جو لوگ برت رکھنے کے پہلے اور بعد میں گریشت بھوجن اور زیادہ بھوجن کرتے ہیں انہیں سوائے نقصان کے اور کوئی لاب نہیں ہوتا شبھین سن رہے ہو ٹھیک ہے صاحب بن گئی موسیقی موسیقی